اسلام علیکم ہم ٹیکس ٹول کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو چلیے آج بھی ہمارا ٹیکس ٹول کا لیسن ہے لازٹ ٹائم بھی ہم ٹیکس ٹول پہ کام کر رہے تھے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا ٹیکس ٹول ہے لازٹ لیکچر میں ہم نے جسٹ یہاں پہ کلک کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کر سکتے تھے تو یہ ایک سنگل لائن ٹیکس تھا جو ہم نے لازٹ لیکچر میں دیکھا آج کے لیکچر میں ہم ملٹی لائن ٹیکس لکھنا سکھیں گے یعنی پیرا گرافک ٹیکس ہے تو پیرا گرافک ٹیکس کس طرح ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ ہم ٹیکس ٹول پہ کلک کریں گے اور اب کی بارہ ہم جسٹ کلک نہیں کریں گے بلکہ کلک کر کے ماؤس کے ساتھ اس طرح ایک مارکی بنائیں گے ایک یہ ریکٹینگل سا بنائیں گے اور ماؤس کے بٹن کو ریلیز کر دیں گے تو یہ ایک پیرا گرافک ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ ہم ملٹی لائن ٹیکس اس میں اب ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ ٹیکس میں نے یہاں پہ جیسے پیس کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی لائن ٹیکس باکس ہے جس کے اندر ہم پیرا گراف کی شکل میں ٹیکس لکھ رہے ہیں تو یہاں سے اگر میں کرسر رکھتا ہوں اور انٹر کے بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرا پیرا گراف سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس طرح کر کے ہم زیادہ لائنز والا ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم اس کی پراپرٹیز کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو اس کے کارنرز پہ کچھ بلیک ریکٹینگلز نظر آ رہے ہیں اور یہ وائٹ نظر آ رہے ہیں تو ان کا فنکشن کیا ہے چلیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں فرینڈز اس وقت ہمارے پاس یہ آٹ لائن میں جو بورڈر ہے یہ لائن سی ڈاؤٹڈ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بلیک کلر میں ہے اور اگر ہم اب کور کریں تو ہمیں یہ لائن ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے تو ریڈ کلر میں اس وقت یہ لائن نظر آتی ہے جب ہمارا ٹیکسٹ اس باکس سے زیادہ ہوتا ہے یعنی اس باکس کی رینج سے زیادہ ہے اور وہ ٹیکسٹ اس وقت ہیڈن ہے یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس ٹیکسٹ کو ان ہائٹ کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے ہم اس ریڈ ٹیکسٹ باکس کو ایکسپینڈ کریں گے اس کا سائز زیادہ کریں گے تو اگر آپ یہاں پہ گوھر کریں آپ کو یہاں پہ ایک ایرو نظر آ رہا ہوگا آپ اس ایرو کی مدد سے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ماؤس پوینٹر کو ڈریک کریں اس طرح تو آپ دیکھیں اس کے نیچے ٹیکسٹ چھپا ہوا تھا اور اب یہ آپ کا بورڈر بلیک لائن میں چینج ہو چکا ہے اگر ہم اس کو واپس اوپر لے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ریڈ ہو گیا ہے اور اس کو ایکسپینڈ کریں گے جب ہمارا پورا ٹیکسٹ نظر آنے لگ جائے گا تو یہ بلیک ہو جائے گا تو فرینڈز اس طرح کر کے یہ ملٹی لائن ٹیکسٹ کو ہم ہنڈل کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم اس کا یہاں سے بھی سائز ٹیکسٹ باکس کا چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں تو اب سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ ریڈ لائن دوبارہ سے آگئی اب ہم اس کو ویٹیکلی زیادہ لمبا کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے ٹیکسٹ کو ہنڈل کر سکتے ہیں ملٹی لائن ٹیکسٹ کو اس کے علاوہ فرینڈز اب دوبارہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں اور اس کا یہاں سے سائز بھی چھوٹا کر دیتے ہیں تو فرینڈز باقی پراپرٹیز اس کی آرڈی ہم سیکھ چکے ہیں ویٹھ کو ہائٹ کو روٹیشن وغیرہ کو اور ٹیکسٹائل بھی ہم یہاں سے اس کا چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں چینج کیا کوئی بھی آپ سٹائل چینج کر سکتے ہیں فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں بولڈ اٹیلک کر سکتے ہیں لیکن اس فونٹ کے اوپر بولڈ اٹیلک کا فنکشن اپلائی نہیں ہو پائے گا تو ہم کوئی اور فونٹ سٹائل لے لیتے ہیں تو میں نے ایریل فونٹ لگا دیا اب آپ اس کو بولڈ اٹیلک بھی کر سکتے ہیں اور انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں ہم بعض ٹائم کوئی سپیسیفک فونٹس یوز کرتے ہیں تو سپیسیفک فونٹس کو سرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بجائے اس کے کہ ہم اس پوری لسٹ کو اس طرح کر کے براوز کر کے دیکھیں اور پھر اپلائی کریں تو ہمارے پاس ایک ایزی میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ جسٹ کلک کر کے فونٹ کو سرچ کر سکتے ہیں جیسا کہ ٹائمز نیو رومن یہ والا فونٹ مجھے چاہیے تو میں نے یہاں پہ اس ٹیکس باکس کے اندر کلک کیا اور اس کے بعد کی وڈ سے ٹائپ کیا ٹائمز تو وہ آٹومیٹکلی میرے سامنے آجائے گا اب میں انٹر کا بٹن پیس کروں گا تو وہ اپلائی ہو جائے گا اس کے علاوہ فرنڈز آپ اس پیراگرافک ٹیکس کے اوپر اس کے علاوہ فرنڈز ہم اس پیراگرافک ٹیکس کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھیں ایک پوری لسٹ ہے الائنمنٹ کی تو اس وقت نن یعنی کوئی بھی اس کی الائنمنٹ نہیں ہے بائی ڈیفالٹ یہ نارمل ٹیکسٹ ہے ہم اس کو رائٹ یا لیفٹ الائن کر سکتے ہیں یہ لیفٹ میں نے کر دیا اور یہاں پہ میں نے اس کو رائٹ کر دیا تو آپ دیکھیں ادھر سے یہ برابر ہو گیا اور ادھر سے لائنز آگے پیچھے آگئیں اور سنٹر میں کرتے ہیں تو دونوں سائیڈ سی یہ پیج کے اوپر یا سٹکس باکس میں ٹیکس کو ڈیوائیڈ کر کے سنٹر میں کر دیتا ہے اسی طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں فول جسٹیفائی میں نے کیا تو یہ دونوں سائیڈ سے ٹیکس جو ہے ایکول ہو گیا ہے اور یہ فوس جسٹیفائی ہے یعنی کہ ہم نے فول جسٹیفائی کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہماری آخری لائن جو زیادہ اکسپینڈ ہوگی تو نارملی اس طرح نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم جسٹیفائی صرف یوز کر سکتے ہیں اور نن پہ کر دینے سے یہ نارمل ٹیکس ہمارا ہو جائے گا ادھر سے لائنز آگے پیچھے اور ادھر سے ایکول ہو گئی تو فرینڈز نیکس ہمارے پاس ہے کہ ہم اس پیراگراف کو بلٹس بھی لگا سکتے ہیں تو بلٹس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک سٹائل ہوتا ہے ٹیکس کو ذرا پرومینٹ کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں ایک ڈاٹس ہے یہاں پہ ایڈ ہو گئے اس کو ہم بلٹ کہتے ہیں تو یہ ہر پیراگراف کے ساتھ ایک ڈاٹ ایڈ ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایک ڈراؤپ کیپ کا فنکشن بھی موجود ہے بلٹس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور یہاں دیکھیں اگر آپ ڈراؤپ کیپ تو ڈراؤپ کیپ سے کیا ہوتا ہے یہ پسٹ لیٹر بگ سائز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈراؤپ کیپ کہتے ہیں suppose that ہم یہاں سے یہ ایکسٹرا کچھ لیٹرز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہم ڈراؤپ کیپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک سٹائل بن جاتا ہے تو اس کو ہم ڈراؤپ کیپ کہتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سنگل لائن اور ملٹی لائن ٹیکس کی سمجھ آگی ہوگی تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹیکس فور واشنگ اللہ حافظ